بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز آپ دیکھیں گلوبل ٹائنس پاکستان اور میں ہوں حیدر حیات خان ناظرین اکوامل متحدہ کے اندر اس وقت اکوامل متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم نے دیکھا کہ حالی میں افغالستان کے مسئلے پر دو مرتبہ ڈیمیٹ ہوں بھارت چونکہ آج کل سیکیورٹی کاؤنسل کا صدر ہے دونوں مرتبہ پاکستان جو بڑا اہم ہے اس سلسلے میں پاکستان نے گزشتہ دو دہائیوں سے یہ جو جاری جنگ تھی اس کو ختم کرنے میں طالبان کو ٹیبل پہ لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اس کے باوجود پاکستان کو اگنور کیا گیا آج کی پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے بعد پاکستان کی سٹریٹیجی کیا ہے کیسے پاکستان آگے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا اس حوالے سے دوسرا بڑی اہم چیز کہ افغانستان کے اندر جو نیا گورنمنٹ سیٹ اپ فارم ہونے جارہے اس کو کیا یون ریکگنائز کرے گا اس کو پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے ہمارے صرف کلیفان آئر پر خصوصی طور پر نیو یورک سے موجود ہیں بیزر ہونیر اکرم صاحب مستقل مندوب ہے پاکستان کے قوم میں متعدہ ہوئے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلام علیکم سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھارت کیونکہ آسکر صدر ہے اور ہم نے دیکھا کہ دو مرتبہ پاکستان کو نہیں بولایا گیا بڑا اہم یہ ایشو تھا اور اس میں پاکستان کا ہونا بڑا ضروری تھا ہم نے دیکھا آپ کی طرف سے جو ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی آپ نے اس کے اندر بتایا بھی کہ کس طرح پاکستان کو اگنور کیا جا رہا ہے لیکن اب ایسے تو کام نہیں چاہے گا پاکستان کو کوئی نہ کوئی تو ایسی سٹریٹیجی بنانی پڑی جس میں پاکستان کے کردار کو بھی سر آ جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے اس حوالے سے کیا ہمارا مشن کیا سٹریٹیجی ایڈاپٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اندرستان کی سردارت صرف یہ مہینے ہیں آگست کا مہینے میں ان کی سردارت ہے تو اس مہینے میں انہوں نے موقع لے کر ہمیں شرکت نہیں کرنی دی پر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم نے پیش کر دیا پریس و میڈیا کے تھرو افیشل ڈاکیمنٹس ہم نے سرکیلیٹ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہماری جو ویوز ہیں وہ سرکیلیٹ ہم نے کر دی ہیں تو ہماری پوزیشن تو سب جانتے ہیں اب یہ اور ہندوستان کی جو یہ چھوٹا پن یا شیطانی یہ آپ کہہ لیں وہ بھی ظاہر ہو گئی ہے لوگوں کو اور اس پہ کافی ایک کرٹیسزم ان کا ہوا ہے کیونکہ سلامتی کاؤنسل میں پچھلے مرتبہ کوئی دس لوگوں نے کلوز کانسلٹیشنز میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو ہونا چاہیے تھا اس اجلاس میں تو اب ہم نے اپنی جو آوٹریچ ہے اس میں لوگوں کو یہ منوایا ہے کہ جی اگر کوئی بھی میٹنگ ہو اگلے دس دن جب رہتے ہیں ہندوستان کی صدارت کیے اگر ان دس دنوں میں کوئی بھی اگر اجلاس آپ افغانستان کے بلاتے ہیں تو وہ اجلاس اوپن ہونا چاہیے اور اس میں سب کی شرکت پاسیبل ہونی چاہیے بلکو ٹھیک اجا سار آپ یون میں موجود ہیں جو افغانستان میں جو سب کچھ ہوا جو ماضی کے اندر ماضی قریب کے اندر جس طرح آشرف غنی کی گارمنٹ جو ہے وہ ختم ہوئی اور اب طالبان نے ٹیک اوبر کر لیا اس کو یون میں کیسے دیکھا جا رہا ہے باقی مبالک کا کیا ریکشن دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں میرے خواہد میں جو سلامتی کانسل میں جو زیادہ تر لوگ ہیں جو ملک ہیں ممران ہیں وہ اب جو انفولڈنگ سیچویشن ہے اس کی جانچ کرنا ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے اب تک طالبان نے ابھی تک کوئی حکومت بنانے کا اعلان نہیں کیا ہے تو ان کی مذاکرات چل رہی ہیں کابول میں بھی شاید دوحہ میں بھی کچھ باتچیت ہو رہی ہے کچھ ان کے لیڈران ہماری طرف بھی آئے ہوئے تھے جس میں ان سے بھی باتچیت ہوئی ہے اور پوری دنیا کی خواہش ہے کہ انکلوسیو حکومت ہو اور وہ آمن لیا سکے افکانستان میں اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ایک براد بیسٹ انکلوسیو حکومت بنا سکیں تو جب یہ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کیا نکلتا ہے آپس میں ان کی جو مذاکرات چل رہے ہیں کابول میں اور اس کے بعد میں پھر لوگ ایس ایس کرنا شروع کریں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے بلکو ٹھیک اور سر یہ جو بھی یونیٹ انیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر سلامتی کاؤنسل کے اندر بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کو اگنور کیا پاکستان کی اس کے اندر بڑی امپورٹنس تھی پاکستان کا ہونا بڑا ضروری تھا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ دس ممالک نے کہا کہ اس میں پاکستان کو ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جو مستقل رکن بننے کا بھارت کا جو خواب ہے اس کی رستے میں یہ چیزیں آئیں گی نہیں بلکو ہم نے یہی پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ دیکھیں آپ کے نظر کے سامنے ان کی جو ان کی جو چال ہے جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ملک تو ہے چھوٹے دل کا ملک ہے یہ کیسے اگر اس کو پرمنٹ میمبر آپ نے بنایا تو ان کا ایجنڈا تو صرف اپنا خود کا نیشنل نیرو ایجنڈا ہے ایک آئیڈیولوجیکل حکومت ہے جو اپنے جو تنر ویجن ہے اس سے بھال دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دنیا میں آمن لیانے میں تو یہ تو بڑا اچھا موقع تھا ہم نے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ ہیں جسے پاکستان کا جو گردار رہا اس حوالے سے وہ ساری دنیا کے سامنے کس طرح پاکستان کا جو موقف تھا پہلے تو اس کی جیت ہوئی کہ ٹیبل ٹاپ کے ذریعے یہ چیزیں حل پزیر ہو اس کے بعد پاکستان لے کر آیا اور یہ جو ساری چیزیں تھی ابھی بھی افغان لیڈرشپ بھی کچھ پاکستان پر موجود بھی ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا ابھی خبریں کہ شام عمد قریشی صاحب بھی سنڈے کو شاید کابل جا رہے ہیں اور وہ بھی اس حوالے سے جو ملاقاتیں کریں گی وہ یقینی طور پر بڑی اہام ہوگی تو قومہ مطیعتہ میں اس سینیریو میں پاکستان کے اس پاسٹیف کردار کو کیسے دیکھا جا رہا ہے جی دیکھیں سب پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے اور ہماری ہسٹوریکل ریلیشنشپس ہیں ہماری ایتھنک ریلیشنشپس ہیں ہسٹری ہے تو اس میں پاکستان کا انٹریس بہت ہے اور ہم ایک پوزیٹیف رول ادا کر سکتے ہیں ہیمینیٹیرین لیبل پر پولیٹیکل لیبل پر ایکنومک لیبل پر تو میرے خیال میں وہ تو سب سمجھتے ہیں اب پھل حال تو ہماری کوشش ہے کہ ایک طرف سے تو جو ہیمینیٹیرین سیچویشن ہے ایویکیویشنز جو ہو رہی ہیں اس میں ہم مدد کر رہے ہیں اس میں ہم مدد کر رہے ہیں اب دوسرا پہلو آئے گا کہ وہاں جو امداد کی ضرورت ہے ہیمینیٹیرین ریکوائرمنٹس ہیں کھانا پینا وہاں پہنچانا ہے وہ پوری دنیا اس کو پھر ابھی قوامی متحدہ اور دنیا میں اس کو موبیلائز کرنا ہوگا تو اس میں بھی ہماری کانسلٹیشنز جاری ہیں یہاں اور پھر تیسی چیز کی پولیٹیکل آمن ہو اور کوئی حکومت ایک ایسی حکومت آئے جو پوری افغانستان میں آمن لیا سکے تو ان سب چیزوں پہ ہمارا رول تو ہے پر ہم نے بھی خطے کے ساتھ چلنا ہے ہم نے جو دوسری ممالک ہیں ان کو ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے تو اس لیے ہماری ایک وائد کانسلٹیشنز ہوں گی اس ان حالات میں مرکوڑی سر آخر میں مجھے ہی بتائیے گا کہ پاکستان نے بھارت پر ایک سپوس کیا تھا کچھ دوزیز قوم بزردہ میں جمع ہوئے تھے تو ان دوزیز کا کیا سٹیٹس ہے جی ان دوزیر کو وہ تو ہم نے سرکلے کر دیا ہے وہ سلامتی کانسل کے سامنے ہے اس کی کنسیڈیریشن پروپوز جب ہوتی ہے ہندوستان کیونکہ بیتھا ہوا ہے ہندوستان اس کی دسکشن کو بلوک کرتا ہے پہل اس کی پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کو دیکھا جائے پوری سلامتی کانسل جو میمران ہیں ان سب نے دیکھا ہے اب پر اس کے اوپر جو فورمل ایکشن ہے وہ ہندوستان بلوک کر رہا ہے بلکو ٹھیک تو سر اس حوالے سے کوئی ہم پوزیٹیف خبریں سون سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں جی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد کچھ اس طرح کی دوکیمنٹس دراج کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ ہندوستان کے پر پیشر آئے کہ جو اس قسم کی جو دہشت کردی جو کروا رہا ہے ہمارے خلاف اس کو بند کریں اور اب یہ جو حالات افکانستان سے افکانستان میں حالات بدل گئی ہیں اور جو دہشت کردی وہ وہاں سے رسپانسر کر رہا تھا ان کی کپیسٹی بھی ختم ہو گئی وہاں سے سب انہوں نے سامان بند کر کے تو بھاگ گئے ہیں ابھی اس وقت بہت شکریہ سب آپ نے اپنا کیم کیو کیا ہے آج کے پر پرگرام سے اتنے ایک لئے پرگرام تک کیلی ہے درے آتھان اور دوگرینس پاکستان کی ٹین کو ازازہ تیچے اللہ حافظ پاک فوج زندہ باد پاکستان فائندہ باد اور کشمیر بنے کا پاکستان موسیقی